بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آخری بار ہم نے حدیثی کلاس میں کون کون سے سوالات پڑھے تھے کچھ یاد آپ کو جی سر میں سیٹریز تھی سنڈے نہیں تھی سر سنڈے اس ٹائم جو آپ نے سوالات پڑھے تھے وہ بتائیں جی سر ایک نٹ سہیان مسلم کی پڑھی تھی سر جو بھی آپ نے سوالات نوٹ کیے وہ بتائیں آپ میں جی جو جی حدیث کتاب صحیح یو سن کی حدیث نمبر آٹھ سو پچاس معزن کے ازان سنتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ازان سنتے وقت ہمیں ساتھ ساتھ ازان کے الفاظ دورانے چاہیے اور جب معزن ہائیہ رسولہ اور ہائیہ الفاظ دورانے چاہیے تو اس کی جواب میں ہمیں لا حلہ ولا قوتہ لا بلللہ چاہیے اور دوسری ازان کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی دعا مانوی جائے اور درود بھیجنے والے کو کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہزار کے بعد یہ دعا درود بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ پڑھ کر وسیلے کی دعا پڑھائیتے ہیں اس کے بعد یہ دعا درود شریف بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں حدیث نمبر آٹھ سو باون تھا درود بھیجنے والے کو کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت ناظر فرماتے ہیں جب شیطان آزان کی آزان کی وقت آزان کی آواز سنتا ہے تو کیا کرتا ہے شیطان آزان کی آواز سن کر چھتیس میل دور بھاگتا ہے اور ایٹ ففٹی ایٹ کا تھا کسی جگہ آزے پوت جن ہمیں نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسی جگہ پر آزان دینی چاہیے یہ سوال صحیح آزباللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ حدیث پڑھیں گے کونسی حدیث پڑھیں گے اس کا نام جامعہ ترمیزی اس کو سنن ترمیزی بھی کہا جاتا ہے جامعہ ترمیزی بھی کہا جاتا ہے اس کی حدیث نمبر تئیس بارہ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کیا سوالیں اس حدیث کو پڑھیں ذرا جی سر حدیث نمبر بارہ یہ جو ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نہ سے اس طرح ہو ییس جی ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے بے شک آسمان چرچرہ رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے اس لیے کہ اس میں چار انگل کی بھی جگہ نہیں آلی ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے اللہ کے قسم جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم لوگ بھی جان لو تو ہسوں گے کم اور روں گے زیادہ اور بستروں پر اپنی بیویاں سے لطن دوستہ ہوں گے اور یقیناً تم لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جائیں ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کار دیا جاتا امام تیر میں سے کہتے ہیں اور یہ حدیث اس میں غریب ہے یعنی ضعیف حدیث غریب حدیث ہے جس میں آپ نے یہ سکھی تھی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو عام مسلمانوں کا ابھی نہیں پتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی پھر فریشتوں کی تداد کبھی یہاں پر ذکر ہے کہ وہ کتنی زیادہ تداد میں ہیں اور پھر یہ پتا ہے کہ جب ہمیں زیادہ علم ہوتا ہے زیادہ چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہیں تو پھر ہم دنیاوی اسیشوں میں زیادہ کم پڑتے ہیں خاص طور پر آگے کا جو اصحاب کتاب ہے اس کا جب پتا چل جائے تو بندہ دنیاوی اسیشوں میں کم پڑتا ہے اس کا ہم کوئی سوال تو نہیں لکھیں گے نیکس ٹوڈنٹ آج ہے آئیشہ السلام علیکم وآلیکم السلام ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے کم اور نوتے جار صحیح سے مرادی بھی ہو سکتی ہے کہ جو آگے اصحاب کتاب کم والا ہے اور جو عذاب ہے رہا ہے یا اصحاب سے مرادی بھی ہو سکتی ہے جو عظمائش مسلمان و پرانی دنیا میں ہم کا ذکر بھی ہو سکتا ہے تو اللہ بھی تو جانتے ہیں وہ کیا چیز تھی لیکن ایک بات رہا ہے کہ اگر ہمیں پتا چل جائیں وہ چیزیں تو ہم دنیا میں کم ہی پڑھیں نیش ٹونٹ ابن آدم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا حالانکہ اس کی وجہ سے وہ ستر برس تک جہنم کی آگ میں کرتا چلا جائے گا اس زبان کا بھی ہمیں خاص کیا رکھنا ہے ہو سکتا ہے آپ کے موہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کو آپ تو شاید نہ سمجھیں کہ اس کو کوئی حرج ہے لیکن اس وجہ سے آپ ستر برس تک جہنم کی آگ میں گٹتے چلنے جائیں تو اس لئے کہتے ہیں پہلے دولو پھل بولو اس میں کوئی سوال نہیں ہے ایسے خان نیکسٹ حضرت معاویہ بن حیدر رسول اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تباہی وہ بربادی ہے اس سخش کے لئے جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر ہسے حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لئے تباہی تباہی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ سوال لکھ لیں کیا لوگوں کو اس آنے کیلئے جھوٹی بات کہی جا سکتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں بلکہ ایسے شخص کے لئے تباہی وہ بربادی ہے سوال آپ لوگ لکھیں کیا کسی کو انسانے کے لئے جھوٹی بات کہی جا سکتی ہے جواب آپ لوگ لکھیں نہیں بلکہ ایسے شخص کے لئے تباہی وہ بربادی ہے حدیث نمبر تئیس کم ظلم ہے جی حدیث نمبر کیا کہا ہے صاحب نے تئیس پندرہ بلکہ بلکہ جی سر کیا لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹی بات کی جا سکتی ہے اس کا جواب ہے نہیں ایسے شخص کے لئے تباہی وہ بربادی ہے اگل یہ حدیث پڑے ہیں انس بن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے روایت ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی ایک آدمی نے کہا تجھے جنت کی بشارت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو یا ایسی جگہ ایسی چیز کے ساتھ بخل سے کامیہ ہو جس کے خرچ کرنے سے اس کا کچھ نقصان نہ ہوتا امام ٹیرمزی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے پہلے چیز میں یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو اس کی بات نہیں کہنی چاہی رہی سے انہوں نے ان کو جنت کی بشارت دے تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ جنت میں جائیں گیا تو اس لئے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہی ہے جس کا ہمیں خود یقین پتہ نہ ہو بکا ہوں جب تک جس بارے میں جس میں ہمیں کنفرم نہ ہو ہم اور دوسری چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہیں دوسری نہیں ہو سکتا کوئی بے فائدہ بات کہہ دیا ہو کہ کبھی ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی بخل سے کام لیا ہو تو یہ چیزیں بھی آ سکتے ہیں مندنے کے آڑے آگے پھر تو ان چیزوں کا بھی ہی آ رکھنا چاہیے بے فائدہ بولنے سے بھی آپ کو اجتناب کرنا چاہیے یہ سوال ہی لکھنے ہو لکھے بلکہ جملہ ہی لکھنے تھے کہ آپ کوئی آ رہو ہاں کس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے کس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جواب میں آپ لوگ لکھیں بے فائدہ چیز سے اجتناب کرنا چاہیے بے فائدہ چیز سے اچھتی نہ آپ کرنا چاہیے اندیس نمبر تئیس سولہ تھا پھر اس کا نمبر کیا ہے تئیس سولہ آئیشہ یہاں پہ اپنے کیا سوال لکھا تھا یہاں پہ لکھا تھا کس چیز سے اچھتی نہ آپ کرنا چاہیے بے فائدہ چیز سے اچھتی نہ آپ کرنا چاہیے آگے ہے تئیس ست رائعہ کو پڑھیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی وہ بھی یہ ہے کہ وہ لا یعنی لا یعنی لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دیں امام درمزیر کہتے ہیں کہ حدیث غریب ہے یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو ابو سلمہ کی روایت سے جیسے وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں صرف اسی سن سے جانتے ہیں یعنی جو باتیں اس سے متعلق نہیں ہیں وہ نہ ہی جن سے دینی اور یا دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ان کی سریعہ کی کیا ہے ان کی ٹو میں نہ لگا رہے ہیں ان کی ٹو میں نہ لگا رہے ہیں بلکہ ان سے دور رہے ہیں یعنی یہی اس کے اس کے اسلام کی یہ خوبی ہے تو لا یعنی کا مطلب ہے اس سے وہی باتیں آپ کریں جن سے آپ کو کوئی واسطہ ہو آپ دوست سے ہیلیاں بات کر رہی ہیں آپ کسی وہ لڑکی کے متعلق آپ کے ذہنوں کے کانوں کے الفاظ پڑھیں تو جا کے اسے پوری تصفیلات نہ پوچھیں بلکہ بس بھی بات کریں جس سے آپ کا اپنا مطلب ہو یہ ایک سمکہ آپ کے اسلام یہ خوبی منج ہے کہ آپ فضول باتیں اور دوسروں سے لیلیٹی باتیں وہ کریں ہی نہ ابن آدم علی بن حسین زین العابدین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جو اس سے غیر مطالب ہوں جس چیز سے مالوں کے واسطہ نہیں ہے اس کو انہیں بلد دور ہی رہنے اس کی ٹو میں بنی رہنا اس کی مطالب بات چیز بھی نہیں کرنے خان صحابی رسول بلال بن حریف مرزنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی اللہ کی رضا مندی کی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں میں وہ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے اس کا مطبع کہاں تک پہنچے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لئے اپنے خوشنودی اور ازا مندی لکھ دیتا ہے جس دن وہ اس سے ملے گا اور تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کا وفال کہاں تک پہنچے گا جبکہ اللہ اور اللہ اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لئے جس دن وہ اس سے ملے گا اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے دن بارہ کوئی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ دینا چاہیے یہ نہ کوئی ایسی بات ہم کہہ دیں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے قیامت تک کے لئے کوئی ایسی بات بھی نہیں کل سکتی ہے جس سے اللہ سے ہم سے راضی ہو جائے تو احتیاط کرنی چاہیے ہمیں کافی زیادہ اس کا لئے ہوتا ہے کہ بندہ اپنی طرح سے قرآن وردیسی بات کریں ریحانا جی سات سوال بن رضی اللہ تعالیٰ سوال بن سدری سوال بن ساد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے ایک گھوٹ پانی جو نہ پلاتا امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث اس سہت سے صحیح غریب ہے اس باب میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت بھی ہے مہین چیزی ہے کہ اس دنیا کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے اس دنیا کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے اس کے باوجود ہم دیکھا جائے تو پہلی اپنی جو تعلیم میں ہم لگا دیتے ہیں سولہ سے اٹھانہ سال تو انہیں آج کار ہن بچہ لگاتا ہے سولہ سے اٹھانہ سال سکول سے لے کے یونیورسٹی تک سولہ سے اٹھانہ سال اس میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا کام ہوتا ہے صبح سے لے کے شام کہیں یا رات تک وہ بھی دنیا سے اٹھانہ ہوتا ہے سارا اس بے وقت چیز پر ہمیں اقسم کی پوری زنگی لگا دیتے ہیں سوڈا منسوڈی ایشہ باقیوں کو نظر آ رہے ہیں عدیس میں نے کچھ کر دی ابن آنم جی سر ہمیں تو حضر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن مستورد بن شداد رسی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میں بھی ان سواروں کے ساتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اسے دیکھ رہے ہو کہ جب یہ اس کے مالکوں کے نزدیک حقیر اور بے قیمت ہو گیا تو انہوں نے اسے پھینک دیا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی بے قیمت ہونے کی بنیاد ہی پر لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہے جتنا یہ اپنے لوگوں کی نزدیک حقیر اور بے وقت ہے یہاں سے پہل ہمیں پسچ اللہ کے دنیا حقیر اور بے وقت چیز ہے تو آگے پھر رام نے فیصلہ کرنے کہ ہم اس بے وقت اور آخری چیز پر کتنا ٹائم لگائے اس کی خانت خان حبور ریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یا عالم یا عالم علم والے اور متعلیم علم سیکھنے والے کے تو یہاں سے ہمیں پچھلتا ہے کہ یہ کو ملعون اس لئے کہا گیا کیونکہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے یہ کیسے اس میں جو بھی چیزیں اس کی جو لستیں ہیں وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے اس لئے اس کو کیا گیا اس کی لحنت سے بچنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یا تو بندہ خود علم بن جائے یا اگر علم نہیں بن سکتا تو متعلم بن جائے بندہ دین سیکھتے والوں میں سے بن جائے یہ دو آپشن ہیں فی اللہ اللہ کے پاس جو آپ کر سکتے وہ کریں اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ بنے تو آپ اس دنیا کی لعنت کا شکار ہو جائیں گے تو یہ بھی چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ بنے تو پھر آپ بھی دنیا کی لعنت کا شکار ہو جائیں گے آپ کے لئے بچنا اس سے تکوہ نہ ممکن ہو جائے گا بہت چینی مرضی آپ اپنے آپ کو ابات تم میں یا دوسری چیز میں مصروف رکھیں آپ کے لئے دنیا کی لعنت سے بچنا مشکل ہو جائے گا اسی کا کچھ سوال جی سر سر گریب حدیث جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے یعنی یہ فرض ہے ہمیں مان گا حدیث کی جو اقسام میں میں آپ کو آسان سسٹم بتا دیتا ہوں بیسے تو اس لئے اقسام ہے لیکن یہاں پہ ہم ان کو دو حصوں میں کر رہتے ہیں ایک وہ حدیث ہے جس کو ہم صحیح کہتے ہیں اور دوسری کٹیگری میں ہم باقی تمام حدیث ڈال لیتے ہیں صحیح اس کو بس ایکسیپٹی کرنے اور اس کو اگری کرنے اور باقی جنی بھی کٹیگری سے ان میں سختی نہیں ہے فرسیہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ غریب حدیث ہے یہ دعیف حدیث ہے اب اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گی ٹھیک اگر نہ بھی کرے تو کوئی اتنا نہیں سختی نہیں ہے جزا اللہ خیر ہماری یا خود سر آج یہ دونوں جو پڑھائی گئی ہے دونوں غریب حدیث ہے آج تو ہم نے دو سے زیادہ پڑھ ہے کچھ صحیح بھی تھی کچھ غریب تھی کچھ مطلب دو کا کوئیش آنسر ہم نے کیا آئے جو بھی کیا آئے وہ غریب حدیث ہی تھی نا سر بلک نیکس پڑھ آلیز آب می پڑھ آلیز جی مستو جن شد آلیز 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 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں دبوئیں اور پھر دیکھیں کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی آلیز 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 سمندر سمندر کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اسی طرح وہ کبھی ختم نہیں ہو گئی پھر آیشہ ابو حریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ جیل ہے اور کافر کے لئے جنت باق و بہار ہے امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باپ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے انہوما انہوما سے بھی روایت جیل میں کوئی بندہ اس کو جوی ازادی کا پروانہ ملے فورا بغیر کوئی سوچ سمجھیں نکل جاتا ہے اس طرح جو صحیح مومن ہوتا اس کے لئے دنیا قید خانہ یہ جوی اسے آگے جانے کے لئے فرشتے آئیں گے تو بغیر سوچ بچار کے فورا نکل جائے گا مجھ ذرا بھی سوچے گا نہیں اس لئے آپ عمومن جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں ان کو اللہ سے ہی رکھتے کہ وہ دنیا میں بس ان کو اتنی اس کی خواہش ہی نہیں رہتی دنیا بھی طور پر تعمیم دیں ابن آدم ابو کبشا انمالی رضی اللہ انہوں کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر جسے یاد رکھو کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی اور کسی بندے پر کسی قسم کا ظلم ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ کی عزت کو پڑھا دیتا ہے اور اگر کوئی شخص پہنے پہنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے کھول دیتا ہے یعنی یا اسی کے ہم مانے آپ نے کوئی اور کلمہ کہا تو یہ دیسری بات ہے اور تم لوگوں سے ایک اور بات بیان کر رہا ہوں اسی پہ اچھے طرح یاد رکھو یہ دنیا چار پسند کے لوگوں کے لیے ایک بندہ وہ ہے جس اللہ نے مال اور علم دی اور وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرج کرنے میں ڈرتا ہے اور اس مال کے ذریعے صلح رحمی کرتا ہے اور اس میں اللہ کے حقوق کی اڈائی کا بھی خیال رکھتا ہے ایسے بندے کا درجہ سب درجہوں سے بہتر ہے اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال و دولت سے محروم رکھا پھر بھی اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح بہتر 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 اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی عمل کرتا یعنی برے کاموں میں مال خرش کرتا تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں کو عذاب اور بار گناہ اور بار گناہ برابر ہوگا اچھو بار بار گناہ مسال کرنے ترس کی کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ کی کنی مندلی انکم ہے ابنی آدم جی کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے مندلی کنی انکم ہے کوئی مثال کی طور پر بتا دیں کسی اچھے مثال کی طور پر جی مطلب 10,000 جی سرک اوکی آپ 10,000 فرض کیا زیادہ تر لوگ کم کنسیلر کرتے ہیں ٹھیک ہے 10,000 کا 33 پرسن بنتا ہے تیم تین ہزار سمجھ لیتے ہیں اگر فرض یہ تین ہزار آپ اسے صدقہ کرنے تو آپ کو کیا رگتا ہے اس مال میں جو آپ رسک مین اس میں کوئی کم ہی ہوئی ہے یا اتنا ہی رہا جنت صدقہ کروں نہیں ایز مسلم مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی بلکل اس کے مطابق اس میں اللہ آپ کو برکت دے دیں گے برکت پچھے جو سات ہزار بچے گا وہ اسی طرح ہوگا جیسے دس ہزار کا مال ہے آپ کے پاس بزایت تو آپ نے تین ہزار بیٹ میں سے کم کر دیا صدقہ کر کے لیکن اللہ اس پہ ایسی برکت دے دیں گے کہ وہ دس ہزار کے برابر ہی رہے گا پہلے چیز دوسری چیز ہوتی ہے کہ عموماً گلیہ میں ہمیں دیکھت اقصر نا انصاف ہی ہوتی ہے جیسے پاکستان اور انڈیا دونوں میں تو اقصر نا انصافی ماں میں دیکھنی میں ملتی ہے اس میں جب آپ کے ساتھ کوئی نا انصافی ہو آپ لوگ صبر کر لیں پھر اللہ آپ کو اس کے بدلے کیا دیں گے عزت عزت اور یہ ڈیلی لائف میں بھی ہوتا ہے خاص طور پہ خواتین پہ تو اس میں اگر کوئی صبر کر لیں خاتون یا کوئی بندہ صبر کر لیں تو اللہ اس کو عزت دیتے ہیں یہ بلکہ آپ لوگ سوال لکھ لیں جب آپ پر کسی قسم کا ظلم ہو ریکن میں لکھ لیں خاص سوال پر گر والوں طرف سے اور آپ لوگ اس پر صبر کر لیں تو پھر کیا ہوگا جواب میں لکھ اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دیں گے اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دیں گے نیکس سٹوڈنٹ ہے خان اس ہریس کے لئے کوئی نمبر ہوگا سو تئیس پچیس خان اس سوال کو ریکن کریں جب آپ پر کسی قسم پر ظلم اور آپ لوگ صبر کر لیں تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دیں گے ٹھیک ہے حدیث نمبر کیا ہے تیویس پچیس اب تیسرا ہے کہ لوگوں سے سوال کرنا جب آپ بیگ مگتے ہیں کسی سے مگتے تو اللہ آپ فکر اور مہتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو یعنی کہ بہت دی زور پیش آج تو جیس آپ کرزہ طلب کریں پہلے تو کرزے کو بھی آوائیڈ کریں لیکن اگر بہت ہی مشکل آج تو کرزہ طلب کریں ویسے کسی سے پیسے مت مانگیں حالات ہر آدمی عیتے مندر مشکل بھی اکس تو کریں پیسہ نہ مانگیں کسی سے بلکہ بہت ہی مشکل ہو تو کرزہ مانگیں اور کرزے سے بھی آوائیڈ کریں پھر چار طرح کے بندے ہیں آپ اپنے آپ کو خود ہی دیکھ ہیں کہ آپ ان چار میں سے کس کٹیگری بھی آتے ہیں پہلے میں وہ جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے وہ اس مال سے اللہ سے ڈھتے ہیں اور اس کے ذریعے صلح رہے میں کرتے ہیں انہیں لوگوں میں حرش کرتے ہیں خاص اور پہ رشتہ داروں میں وہ ساتھ ساتھ اللہ کی حقوق کی ادائیگی بھی کرتے ہیں تو یہ سب سے بہتر درجہ ہے اگر آپ پاس مال علم اس روا پھر نہیں ہے پھر آپ دوسری کٹیگری میں ہو سکتے ہیں آسانی سے شامل کی نیت کر لیں کہ اگر میرے پاس مال ہوگا تو میں اس لوگوں میں خرش کروں گا اور علم ہوگا تو اس لوگوں میں باتوں گا اگر آپ نے نیت بھی کر لیں تو اللہ آپ کو پہلی کٹیگری میں ڈال دیں گے جس میں لکھ دیا جائے گا فشتے لکھ دیں گے کہ اس بندن نے اس عورت نے مال علاقی داستے میں خرچ بھی کیا ہے اور علم لوگوں میں باتا بھی آیا لیکن آپ پاس علم لیکن نیت کی وجہ سے اللہ آپ کو اس کٹیگری میں ڈال دیں گے انشاء اللہ 35 کٹیگری وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن علم نہیں ہے وہ غلط کی کسی خرچ کرتا ہے یا شمع خرچ کرتا ہے جیس ایک سر مال دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے تو یہ سب سے بتر درجہ ہے پھر چوتھی کٹیگری میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جیس پاس نہ تو مال ہوتا ہے نہ علم ہوتا لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے باز پیسہ آئے گا تو ہم یہ بڑے کام کریں گے تو ایسے بھی اس کٹیگری میں شامل ہیں کسی کا کوئی سوال رمضان آ رہے تو زکاة کے حوالے سے ہمیں حدیث ملتی تو بہتر تھا صحیح زکاة کا سانسش حمل لیکن جو کچھ بھی ہے اب اس کا ڈائی پرش نکال لیں اور وہ پیج دیں تو وہ کسی کو دے دیں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سات طولہ ہوں گا مطلب جو بھی ہوں گا ہمارے پاس اس کا ہم کو ڈائی پرس کی ساب سے نکال دے دیں آگے فرشتی ساب پڑتے لیں کے خودی مطلب یہ شرط نہیں ہے کہ ہمارے پاس سات طولے ہوگا تو ہم نے دینا ہے نہیں تو نہیں ایسی شرط نہیں ہے وہ اقسم کا فرض ہوتا ہے ٹھیک ہے فرض جو آپ پاتھ کہہ نہیں ہو فرض کی اگر آپ نے نہ دیا تو آپ